پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ بندے سے کچھ تقاضی رکھتا ہے ظاہری اعتبار سے اس کی کچھ شرائط اور آداب ہیں باطنی اعتبار سے کچھ شرائط اور آداب ہیں کہ ظاہر ہے کہ یہ خالص بدنی عبادت ہے بدن کی عبادت ہے انسان جو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرتا ہے امام غزالی رحم اللہ تعالیٰ فرماتے کہ روزہ جو ہے یہ اس قدر فضیرت والی عبادت ہے کہ اس کے بارے میں حدیث قدسی میں خود اللہ تعالیٰ نے اشاد فرما دیا کہ روزہ خاص میرے لئے ہے اور اس کا بدلہ برائرات میں خود دوں گا تو گویا ہے کہ یہ اپنائیت کی جو نسبت ہے اسے روزے کے ساتھ اللہ نے اظیار فرمائی نماز کے بارے میں نہیں کہا کہ صلاة علی کے نماز میرے لئے الزکاة علی زکاة میرے لئے الحج علی حج میرے لئے لیکن خاص روزے کے بارے میں فرمایا صحیح بخاری کے حدیث میں فرمایا کہ میں ایک نیکی کا بدلہ دس گناہ سے لے کے سات سو گناہ تک دیتا ہوں اور فرمایا کہ روزہ روزہ فرمایا اسامولی روزہ خاص میرے لئے ہے اور اس کا بدلہ میں خود برائرات دوں گا سبحان اللہ بلکہ ایک رویت میں الفاظ ہیں اسامولی وانا اجزہ بھی کہ روزہ میرے لئے ہے اور اس کا بدلہ میں خود ہوں میں خود ہی مل جاؤں گا تو گئے کہ یہ وہ روزہ کی عبادت ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تبارک وطا نے اشاعت فرمایا اور اسی اشاعت کی وجہ یہ ہے کہ اصل میں ہر عبادت کے اندر ریاہ کا امکان ہے نماز میں بھی ریاہ کا امکان ہے زکاة میں بھی ریاہ کا امکان ہے حج میں بھی ریاہ کا امکان کیونکہ تمام عبادت وجودی عبادتیں ہیں تو جب وہ ایک وجود رکھتی ہیں تو وجود کو شعاف کرنا ریاہ کے طور پر دکھانا ممکن ہے اور روزہ جو یہ عدمی عبادت ہے نہ کھانا نہ پینا نہ خواہشات پوری کرنا تو ایک نتنگ جو چیز ہے جو نظر ہی نہیں آتی اس کو شواف کیسے کریں گے جب شواف نہیں کیا جا سکتا تو یہ روزہ ریا کے ساتھ رکھا ہی نہیں جا سکتا جب رکھا نہیں جا سکتا تو یہ اللہ کے رضا ہی کے لیے رکھا جا سکتا ہے تب ہی اللہ کہتا ہے یہ روزہ خاص ہے ہی میرے لیے کوئی کسی اور کے لیے رکھ ہی نہیں سکتا ہے چاہے بھی تو نہیں رکھ سکتا اس لئے خاص نسبت کی کہ روزہ میرے لیے اور روزہ جو فرماتا ہے کہ روزہ کی جو ہے وہ دو قسمیں ہیں ایک اس کی کمیت کے اعتبار سے اور ایک اس کی کیفیت کے اعتبار سے گویا کہ روزہ کی ایک کمیت ہے یعنی مقدار اور روزہ کی ایک اس کی کیفیت ہے کمیت کے اعتبار سے اس کی تین قسمیں ہیں روزہ کی اور کیفیت کے اعتبار سے بھی تین قسمیں ہیں کمیت جس کو کوئنٹیٹی کہتے ہیں تو کوئنٹیٹی کے اعتبار سے اس کی تین قسمیں یہ ہے کہ ایک اس کا آلہ درجہ ہے ایک متوسط درجہ اور ایک عدنہ درجہ ہے اس کا جو عالی درجہ ہے عالی درجہ ہے کہ سوم دعودی ہونا چاہیے سوم دعودی کا مطلب ہے کہ ایک دن روزہ رکھے ایک دن افتار کریں ایک دن روزہ رکھے ایک دن افتار کریں ساری زندگی اس طرح رکھا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں سوم دعودی کیونکہ دعود علیہ السلام اس طرح رکھا کرتے تھے ایک دن روزہ ایک دن افتار اور اس میں بھی حکمت یہ ہے کہ ایک دن افتار اس لیے کیا جاتا ہے کہ اگر روزانہ روزے رکھے جائیں مسلسل تو روزہ رکھنے کا انسان آدھی بن جاتا ہے بھوکہ رہنی کی آدھت بن جاتی ہے بوڈی جو نا وہ اپنے اس کو ابزورب کر لیتے ہیں کہ ہاں بھوکہ ہی رہنا ہے تو جو آدھت بن گئی عبادت نہیں رہتی تب ہی شریعت نے کہا کہ ایسا روزہ نہیں کہ مسلسل رکھیں بلکہ سو میں دو دی کریں ایک دن روزہ رکھے ایک دن افتار کریں تاکہ بوڈی جو نا بھوکہ رہنی کی آدھی نہ بنیں جب آدھی نہیں بنیں کی تکلیف اٹھائے گا روزہ رکھنے پہ اور تکلیف پر آجر ملتا ہے بلکہ تو یہ فرمایا آلہ درجہ ہے سو میں دو دی اور دوسرا درجہ ہے کہ ایک تیہائی زندگی جو ہے عمر جو ہے وہ روزے میں گزرے ایک تیہائی تو ایک تیہائی روزے میں گزرے یا ایک پورے سال کو آپ حساب لگا لے ایک تیہائی حساب کا روزے میں گزرے فرمایا کہ یہ متوسط درجہ روزے اس کا طریقہ یہ کہ انسان جو جمعیرات اور پیر کا روزہ پبندی سے رکھے ایام بیز کے روزے رکھے اس طرح عید کے بعد کے چھے روزے رکھے تو ان سب کو اگر آپ کاؤنٹ کرتے رہیں تو یہ گوہ ہے کہ ایک سال کے تیہائی حساب بنتا ہے چار مینے کچھ بنتا ہے تو ایک تیہائی حساب جب بنتا ہے تو معلوم ہے کہ ہر سال میں تیہائی حساب روزے میں گزر رہے ہیں تو پوری زندگی بھی اسی پر محیط ہوگی تو ایک زندگی پوری آپ کی ایک تیہائی روزے میں گزری یہ متوسط درجہ اور تیسرا ادنا درجہ ہے اور ادنا درجہ یہ کہ رمضان رمضان کے روزے رکھے تو گوہ ہے کہ آج جو رمضان کے پورے روزے رکھنے والے وہ کو مان نہ کریں ناز نہ کریں یا ہم نے رمضان کے پورے روزے رکھے ہیں یہ ادنا درجہ ورنہ رکھنے والے تو سوم دعودی بھی رکھتے ہیں رکھنے والے جو ہے وہ ایک تیہائی زندگی ان کی روزوں میں ہے تو رمضان والے تو ادنا درجہ میں ہیں لہذا یہ ادنا درجہ والے روزے پورے شوق سے رکھے رمضان کے تاکہ کم از کم ادنا درجہ میں تو لکھے جائیں یہ ادنا درجہ یہ اس کی کوئنٹیٹی کے اعتبار سے اب اس کی کوئلیٹی کے اعتبار سے تو کوئلیٹی کے اعتبار سے اس کی تین قسمیں ہیں سب سے اعلیٰ درجہ یہ ہے سب سے ادنا درجہ یہ ہے کہ انسان نواقی سے احتیاط کرے یعنی جس چیز سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اس سے بچے یہ سب سے ادنا درجہ ہے دیارہ کہ انسان کھانے سے رکے پینے سے رکے خواہشات سے رکے تو یہ اس کا ادنا درجہ ہے تو نواقی سے روزہ جتنی چیزیں ان سے بچنا یہ ادنا درجہ ہے اور دوسرا متوسطی درجہ ہے متوسطی درجہ ہے کہ انسان معاصی اور گناہ سے بچے تو گناہ اور معاسی سے بچنا یہ اس کا متوسط درجہ ہے کہ انسان روزے کی حالت میں جھوٹ نہ بولے غیبت نہ کرے چغلی نہ کھائے تو گناہ کی کوئی چیز نہ کرے یہ اس کا متوسط درجہ ہے اور تیسرا آلہ درجہ آلہ درجہ یہ ہے کہ غیر اللہ کی خیال سے بھی بچے اللہ کے غیر کا خیال ہی نہ ہے روزے کی حالت میں خالص اللہ کا دیان رہے کیونکہ یہ روزے کی عبادت کو اللہ نے اپنی عبادت کا ہے جب اللہ کی خالد اپنی عبادت میں آپ مشہور ہوں تو اللہ کی غیر کے خیال کرنا یہ تو پھر اللہ تبارک و تعالی کو غیرت دلانے والی بات ہے اللہ کہہ رہا ہے یہ میری عبادت ہے اور آپ اس کے اندر کسی دوسرے کا خیال لا رہے ہیں تو یہ صدیقین جو آلہ درجہ کے اولیاء کاملین ہیں یہ ان کا روزہ ایسا ہوتا ہے کہ روزہ کی آلہ میں اللہ کی غیر کے خیال بھی نہیں ان کو آتا یہ آلہ درجہ ہے تو گوہ ہے کہ دیکھو کیفیت کے عدوات سے تین کس میں بن گئی ادنا درجہ کے نواقی سے بچے تو آج اگر روزہ ٹوٹنے والی کچھ چیز اختیار ہم نہ کریں تو یہ کوئی کمالی ادنا درجہ کا روزہ ہے ٹھیک ہے اللہ کی رحمت ہے اللہ قبول کرتا ہے ناز نہ کریں بلکہ ناز والے تو دوسرے ہیں کہ جو اللہ کی غیر کا بھی خیال نہیں لاتے اور پھر متوسط درجہ گناہ سے بچنے کا کہ انسان گناہ سے بچے یہ وجہ کی حدیث میں آتا ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنے روزہ پر حلال کو حرام کر لیتا ہے لیکن روزہ کی حال میں حرام کھاتا رہتا ہے یعنی مردہ بھائی کا گوشت کھاتا ہے غیوت کر کے جھوڑ بولتا ہے حالانکہ جھوڑ حرام کر دیا جھوڑ بولتا ہے تو گوہ ہے کہ حلال کو ہاتھ نہیں لگا حرام کر رہا ہے فرمایا کہ ایسا روزہ اللہ تعالیٰ اس کے موں پہ مار دیتے ہیں اس کو سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ نہیں ملتا تو یہ اس کے جو ہے وہ کیفیت کے اعتبار سے درجے جب ان درجات کے اعتبار سے مومن سعادی کے لے کے چلتا ہے تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ جیسے حدیث قدسی میں فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لئے ہے اس کا بدلہ میری اپنی ذات ہے تو اللہ تعالیٰ بندے کو مل جاتے ہیں ماشاءاللہ تو حضرت انسان جس طرح دنیا میں آلہ سے آلہ چیز حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اسی طرح روزے میں اور ساری بادات میں بھی سب سے ہائیس درجہ جو ہے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے بھلے انسان کمزور ہے اور نہیں شاید کر پاتا ہو کبھی کبھی لیکن کوشش تو کرنی چاہیے کوشش سے بڑھ کر تو نیت انٹینشن تو بنائے کہ نیت تو کرے کیا کیونکہ کوشش میں بھی ٹائم لگتا ہے لیکن نیت میں کچھ نہیں لگتا نیت کرے کہ یا اللہ آج ایسا روزہ رکھوں گا پھر کوتائی ہوگی کوئی بات نہیں نیت کا سواب تو مل گیا تو یہ غیر اللہ کے بارے میں جو حضرت آپ نے فرمایا تو غیر اللہ کا تو خیال لانا غیر روزے میں بھی حرام ہے تو آپ نے اس میں خاص طور پر تاقید سے فرمایا تو حضرت اس کی ذرا وضاحت فرما دی اس کی وجہ یہ ہے روزے کی حالت میں میں نے بتانا کہ روزہ جو اللہ کہتا ہے میری عبادت ہے میرے لیے تو اللہ نے اس کو اپنی عبادت کہا اس کی اپنی عبادت کے اندر اللہ کی غیر کو باپ لائیں گے نا یہ گوارہ نہیں ہے یعنی ایک ہے کہ ایک دشمن کو آپ باہر روڑ پر مل لیے ایک دشمن کو آپ نے گھر میں بلا لیا تو کہا کہ یار عجیب آدمیوں تم نے گھر میں بلا لیا اس کو تو برداشت نہیں کرے گا لیکن باہر آپ کہیں مل گیا تو اس طرح شکوہ ہی کرے گا کہ یار تم میری دشمن سے سلام کر رہے تھے فلا بزار میں کھڑے ہے نا تو آج میں کہتا نہیں یہ سوری بس یہ وجہ تھی تو وہی بات ہے تو عام حالات میں اللہ کے غیر کے خیال لانا بھی اللہ کو شکایت ہے کہ یار اللہ کے غیر کو یاد کرتے تو لا الہ الا اللہ کے تقاضی تو یہ نہیں ہے لیکن رمضان روزے کی حالت میں روزہ ہے ہی میری عبادت اس میری عبادت میں اللہ میرے دشمن کو غیر کو ڈال لیا تو یہ زیادہ خطرناک ہے اور یہ صدیقین جو کیا کرتے اس حالت میں بھی وہ اللہ کے غیر کو لانے آنے نہیں دیتے خدا کی تو متوجہ رہتے ہیں اور رضا پا جاتے ہیں